بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاہد خلیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خشام دید آج کی میری ویڈیو اور آج کا میرا ٹاپک میرے چینل پہ تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہے میرے لیے بھی اور میرے چینل پہ دیکھنے والے میرے ویورز کے لیے بھی آج کا ٹاپک ہے آن لائن ورک آن لائن ورک ہوتا کیا ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں اور آن لائن ورک میں آج کل دنیا بہت آگے ہے تو پاکستان پیچھے کیوں ہے اس ڈیٹیل میں تو میں جاؤں گا نہیں تو اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آن لائن ورک کیا ہے آن لائن ورک آن لائن تو ہم اکثر رہتے ہیں آن لائن مطلب کہ ہمارے پاس نیٹ پہ ہے اور ہم نے اپنا ڈیٹا کنیکشن آن کیا ہوا ہے یا کسی وائی فائی ایک ساتھ اٹیج ہیں تو ہم آن لائن ہیں آن لائن رہ کر ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جیسے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آن لائن پہ رہ کے ہم انسٹا پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں اسی طرح ہم ویڈیوز کر رہے ہیں لیکن آن لائن ہے لیکن اس سے پیسہ نہیں کمارے جسٹ ہم پیسہ خرچ رہے ہیں یعنی کہ نیٹ پیکج لگانے کے لیے پیسہ خرچ رہے ہیں نیٹ یوز کرتے ہوئے جو رقم لگتے ہیں وہ لگتی لگتی ہے تو کیوں نہ ہم آن لائن رہ کے پیسے کمائیں وہ کیسے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے میری بات کو غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے تحمل مزاجی کے ساتھ تب آپ کو سمجھ لگے گی ادروائز فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اگر آپ جلد ماضی میں ہے جلدی میں ہے تو یہ ویڈیو ڈانلوڈ کر کے رکھ لیں بعد میں تسلی سے اکیلے بیٹھ کے دیکھ لیے جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوگا اور اگر آپ ایزی ہیں تو میری ویڈیو مکمل دیکھیں مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی آپ کو کنفرم پتہ چلے گا کہ آن لائن ورک میں فائدہ کتنا ہے اور نقصان فائدہ ہے نقصان کوئی نہیں نقصان تو ہم پہلے آرڈ ایڈی کر رہے ہوتے ہیں نیٹ یوز کر کے لیکن اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے کچھ ہم خبریں سور رہے ہوتے ہیں کچھ اپنے پسندید شخصیت کی فیس بک پہ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں دوستہ آپ کی ورس ایپ پہ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں اپنے جاننے والوں کے ساتھ ورس ایپ پہ کافی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میری ہے آن لائن ورک کے بارے میں آن لائن کام کیا ہے پاکستان میں تو پہلے یہی سینسلہ چل رہا ہے عرصہ دراز سے یہ فیک ہے سکیم ہے سکیم دھوکھہ دیئی ہے جھوٹ ہے فراڑ ہے یہ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں تو جو آج آپ کو میں انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں آن لائن کام کی وہ آپ نے جب سننی ہے اور سمجھنی ہے نا تو پھر آپ کو بلکل ایزی اور آسان لگے گی اس کے لئے یہ ویڈیو مکمل دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان میں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے پاکستان میں لوگ ابھی تک یہی کہتے ہیں یہ دھوکھہ فراڑ ہے دھوکھہ فراڑ ہر جگہ ہوتا ہے ہر معاملے میں ہر کام میں ہوتا ہے لیکن کچھ ایپس اور کچھ سسٹم جو آن لائن میں کام کر رہے ہیں وہ بلکل خالص اور سا فیسز ٹھیک ہیں ریال ہیں اس میں سکیم نہیں ہے اس میں دھوکھہ دی نہیں ہے اس میں فراڑ نہیں ہے اس آن لائن ورک کا نام ہے میٹا فورس میٹا فورس میں سر لڑو ہیں جو سوفٹ ویئر انجینئر ہیں جو کہ ریشین ہیں روس کے سے تعلق رکھنے والے ہیں اور یہ کافی عرصہ سے سوفٹ ویئر پہ کام کر رہے تھے آن لائن ورک میں کام کر رہے تھے تو انہوں نے پہلے فورس آج نکالی وہ بھی انکال سسٹم ہے لیکن وہ سینٹرلائز ہے وہ مکمل طور پہ ڈی سینٹرلائز نہیں ہے سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز یہ ڈیفرنٹ ہے یہ ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا میٹا فورس ایک ایسا کام ہے جو پاکستان میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس میں کرپٹو کرنسی ہے جو آن لائن ورک میں استعمال ہوتی ہے اس پہ بٹکوائن پہ ہے اس پہ یہ کام کرنے کا نام ہے میٹا فورس اور میٹا فورس میں بہت زیادہ لوگ جوائن ہو رہے ہیں اور جوائن ہونے سے وہ اپنا بہت ساری انکم کمار رہے ہیں اس میں کافی فنکشن اور فیچرز ہیں اس میں کافی پیسہ ہے لیکن اس کے لیے سمجھنے کے لیے صرف ہمیں وقت چاہیے آن لائن کام ہم کیسے کر سکتے ہیں بھلے اپنے لائف کے چوویس گھنٹوں میں سے شام کے ایک گھنٹہ دے دیں بھلے صبح کے ایک گھنٹہ دے دیں اور صرف آپ نے اپنے لائپ ٹاپ پہ اپنے سسٹم پہ اپنے موبائل پہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو کہیں ادھر ادھر جانے کی لوگوں کو ملنے ملانے کی اور کسی پروپر ڈریسنگ کی یا تیار ہونے کی یا ٹائم دینے کی ضرورت نہیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو بھلے دس منٹ میں لگی ہو آپ آن لائن میں کام کر لیں اور کام بالکل آسان اور ایزی ہے اس کے مطلقہ آپ کو انشاءاللہ میرے چینل پہ آپ نیکسٹ آنے والے دنوں میں ویڈیوز ملتی رہیں گے میٹا فورس ایک ایسی فورس ہے جو مسٹر لادو نے جو ہے 29 جون کو سٹارٹ کی تو ابھی دسمبر ہے 6 ماہ ہوئے ہیں اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے دنیا میں سات سے آٹھ لاکھ لوگ اس کو جوائن کر چکے ہیں اور یہ پاکستان میں تیزی سے لوگ جوائن کر رہے ہیں تو میٹا فورس جوائن کرنے کے لیول ہیں جو میرے تھامنیل پہ آپ نے دیکھا ہے ویڈیو کے ٹائٹل پہ وارس اپ نمبر اور آپ اس وارس اپ نمبر سے مکمل تفصیل اور بھی لے سکتے ہیں تو میٹا فورس جوائن کریں بلکل فری ارننگ کا سبب ہے مفت جوائننگ ہے کوئی پیسہ نہیں لگتا ہاں پہلی دفعہ فرس ٹائم پندرہ سو روپے آپ نے انویسٹ کرنا ہے جو پانٹ ڈالر پر مجتمیل ہوتا ہے وہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے جس پانٹ ڈالر انویسٹ کرنے ہے اس کے بعد رکم اور رکم اور پیسے ہی پیسے آتے جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو اگر جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں وہ میرے ورس اپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ دھوکھا دائی اور فراد نہیں ہوگا گرنٹی شڑا ہے اور میٹا فورس آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو مکمل ڈی سینٹرلائز ہے ڈی سینٹرلائز کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے اس میں ہر بندہ مالک ہے جس کے پاس میٹا فورس کی جوائننگ ہے وہ سمجھے مالک ہے اور اس کو کوئی ایک بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو تو میسٹر لادو جنہوں نے یہ سسٹم شروع کیا ہے وہ بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے یہ آٹومیٹک سسٹم ہے یہ آٹومیٹک ہے کسی ایک شخص کو آپ نے پیسے نہیں دینے یہ پیسے آپ نے اس سسٹم میں داخل کرنے ہیں اور سسٹم ان کا میٹا پہ ہے جو میٹا اور میٹا آپ نے دیکھا ہے فیس بک بھی میٹا کا ایک پرجیکٹ ہے ویٹس ایپ بھی میٹا کا پرجیکٹ ہے تو اسی طرح میٹا فورس بھی میٹا کا ایک پرجیکٹ ہے اور بہت زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے اس میں انویسٹ کرنا فرس ٹائم پائنٹ ڈالر اس کے بعد انکم آتی رہے گی اور آپ کا کام چلتا رہے گا اور ڈی سینٹرلائز کا آپ کو میں نے بتا دیا سادہ الفاظ میں آپ سب سے میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اس فورس کو جوائن کرنے سے کنفرم کام یابی انشاءاللہ ہے آپ کی طرف اور یہ کم پڑے لکھے لوگ بھی انپڑ لوگ بھی جو موبائل یوز کرنا جانتے ہیں جن کو موبائل کا پتہ ہے وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے یہ میری ویڈیو مکمل دیکھی جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ مجھ سے ویڈیو پہ رابطہ کریں انشاءاللہ ان کو مکمل طور پہ میں گائیڈ کروں گا ان کو پوری بات سمجھاؤں گا جن کو نہیں سمجھ لگی وہ بھی سمجھ جائیں گے اب سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ